ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ملٹی انڈیننگ سروس میں آنے والی تمام جو اس پر آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کا تمام پروسس آپ کے سامنے آن لائن کیا جائے گا آپ نے بھی اپنے موبائل سے لیپ ٹوپ سے آن لائن اسی طرح اپلائی کر لینا ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کی آپ سب سے پہلے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکم پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آن والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ملٹی انڈیننگ سروس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی انڈیننگ سروس کی افیشل ویب سائٹ پہ موجود ہوں جو ایڈویٹائزمنٹ سب سے پہلا اپشن ہے گائیڈ لائنس پار اپلائنگ آن لائن یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گائیڈ لائن آ جائے گی تو یہ گائیڈ لائن ہے پیس سکیل ڈویل اپس کے لیے سے پورٹین کے لیے یہ سب سے پہلے اپلائی آن لائن کریں پرنچ چلاند کریں اور ڈیپوزٹ پروسسنگ فی جو ہے وہ بینک میں جمع کروائیں اس کے بعد اس کی گائیڈ لائن جو میں تھوڑی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے اپلائی کرنے ہی سے پہلے آپ نے ایڈویٹائزمنٹ کو غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ جس پوست پر اپلائی کر رہے ہیں آپ اس پر پورا اترے ہیں یا نہیں اس کے بعد آپ نے جلدی سے اپلائی کر دینا ہے ساتھ تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ساتھ سپتمبر دوزار بیس پھر آپ نے اپنا چلاند فارم رولوڈ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی بینک میں اسکری یا ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروانا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے پیمٹ ڈرافٹ بینک ڈرافٹ یا پورسٹل آرڈر کے ذریعے قبولے قبول نہیں ہوگی یا پھر فالس یا فیک انفرمیشن دینے والے کو کسی بھی سٹیج پر ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کسی بھی کیوری کے لیے ان کے سیل نمبر یا ان کی ایفیشل ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں ڈیکسٹو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس پہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے جوب ایڈوٹائزمنٹ پہ میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس کو کمپلیٹ واش کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی اہلیت کا اندازہ لگا سکیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے جیسے اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے انسٹیکشنز آ چکی ہیں یہاں سے آپ سٹارٹ کر دیں گے تو سب سے پہلا جو سٹپ ہے اس پہ آپ نے سین ایسی ڈومیسائل ڈیسٹک ڈینڈر ڈیسیبیلیٹی ویریفکیشن کو ڈائل کرنا ہے یہ میں جلدی سے ڈائل کر دیتا ہوں ویڈیو کے تھوڑا سا سکیپ کر رہا ہوں سٹپ ون میں نے کمپلیٹ فیل کر دی ہے اس کو میں یہاں پہ نیکسٹ کر دوں گا نمبر ٹو آگیا ہے یہاں پہ میں اس کو میں کیرفولی فیل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ سب انجینئر الیکٹیکل پہ میں نے آن لین اپلائی کرنا ہے یہاں پہ میں ڈیٹ او برت لکھوں گا یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اگر میرے والے یا پھر ہزبینٹ جو ہیں وہ سروس کے دوران پوتھ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کر دوں گا یہاں سے میں سیلیکٹ کر دوں گا کہ اگر آپ بھی کسی بھی شیڈول کاؤسٹ سے منسلک ہے وہ میں سیلیکٹ کر دوں گا یہاں سے میں گوہرمنٹ سروینٹی ہوں یا ریٹائرڈ آرمی افیسر ہوں یا کوئی بھی ریٹائرڈ کسی بھی محکمے سے گوہرمنٹ سے ہوں یہاں میں سیلیکٹ کر دوں گا یہاں سے میں نیکسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اپنی پکٹر اپلوڈ کروں گا یہاں پہ میں اپنا نیم لکھوں گا یہاں پہ فادر نیم لکھ دوں گا اس پہ پریزنٹ ایڈریس پرمنٹ ایڈریس لکھتا ہوں گا سیل نمبر وان سیل نمبر ٹو اپشنل ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے اگزام سینٹر سلیکٹ کریں گے تو میں اس کو کیرفلی فیل کر دیتا ہوں اس ٹیپ کو میں نے کیرفلی فیل کر دیا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو آپ نے ٹیسٹ سینٹر ایک دفعہ سلیکٹ کر دیا وہ چینج نہیں ہونا اس کو آپ نے کیرفلی دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نیکسٹ کر دیتا ہوں سٹیپ نمبر فور پہ میں نے اپنی ایڈریس ل individحہ دی دی ہے اگر آپ کی scoreUR تو سیلیٹ کردیں فو اگر آپ ایڈریس نہ تکر دیں اگر آپ اپنی اُڈریس میٹھ کر دیا رہا ہے یہاں سے سینٹر سکتے ہیں سٹیپ نمبر فور پہ میں نے اپنی اجیڈریس نمبر فور پہ اپنی اجیڈریس یا رفی ہو سکتے ہیں ایڈریس جو آپologique اگر آپ کے پاس آپ کے بات یع Live سے آپ کی عاشت شیکFit کیسی جسچ جا دیتا ہے اس لئے آپ اپنا زیادہ زیادہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جو میں نے اپنی تمام انفرمیشن کیرفلی فیل کر دی ہے تو یہاں پہ میرے سامنے رول نمبر سلپ پا چکی ہے پلیز کنفرمیشن آل ڈیٹیل تو اس پہ میں کنفرم یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ ایک دفعہ میں چیک کر لیتا ہوں اس کو اس کو آپ نے کیرفلی چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ سامنیٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن پروسس ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو رول نمبر آل آٹ ہو چکا ہے یہ میرا رول نمبر ہے اس کو میں اپنی کیرفلی یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا چلان فارمڈ رولوڈ کروں گا تو یہاں پہ میں اس کو ویریفکیشن بینک سلیکٹ کر لوں گا تو یہاں میں سے میں حبیب بینک سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کا ویریفیکیشن کوڈ ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ سامیٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرا چلام فارم ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کوپی ہے یہ ایک اینڈیڈ کوپی ہے تو آپ نے یہ کیرفلی فیل کر کے انے کے بعد اس کو آپ نے جمع کروا دینا ہے کسی بھی بینک میں یہاں پہ میں نے حبیب بینک کا ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہاں پہ میں حبیب بینک میں ہی جمع کرواؤں گا تو یہ کوپی انہوں نے رکھ لینی ہے بینک والوں نے یہ کوپی اپنے ساتھ رکھنی ہے سنبھال کے جو کہ آپ نے انٹرویو یا پھر ٹیسٹ کے دوران اپنے ساتھ لے کے جانی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ نے میس اونلائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو اونلائن اپلائی کرنے کا طریقہ کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ نے اس کی تمام ڈیٹیل جانی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈیسپشن میں مل جائے گا آپ دوسری ویڈیو ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جب انٹرویو کے لیے جانا ہے تو اپنے تمام ڈاکومنٹس اوڈیجنل اور ایک سیٹ اٹیسٹڈ فوٹو کپیز کا آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر سبکرائب کر لیں ہمارے چینل کو ساتھ ہی بیل لیکن پر ضرور کلک کر لیے کریں تاکہ انوالی تمام اپ ڈیر صاحب تک پہنچتی رہیں ڈیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ